اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویکنڈ کے لیے جی آج بنائیں گے شوارما چکن شوارما ہے اور ایزیسٹ ریسپی ہے ساتھ ہم پیٹا بریٹ بھی بنائیں گے تو ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دونوں کی ریسپی جو ہے وہ مل جائے گی ہیلڈی فوڈ آپ کے ویکنڈ کے لیے دیکھیں اتنا زبردست سا جو ہے یہ شوارما آج ہم تیار کریں گے سادے انکریڈینٹ ہیں کوئی لمبا ویٹ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے بونلس بڑا پیس لینا ہے میں بریسٹ فیلٹ لے رہی ہوں آپ نے جتنی آپ کو ضرورت اس کے حساب سے لے کے اس کو اس طرح پوکم کریں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ نے حسب زائقہ اپنا نمک ڈالنا ہے میں نے دقریبا ہاف لیویلڈ ٹی سپون ڈالا ہے آل سپائسیز اور گرم مسالہ زیرہ یا زیرہ پاورڈر آپ ڈالیے بہت اچھی اس کی خوشبو آئے گی اور ہلدی تھوڑا کلر کے لیے میں ڈال رہی ہوں ہلدی ہوتی ہے تو آپ ضرور اس کو ڈالیے کلر بھی بڑا مزے گا اس کا ہو جائے گا لال مرچ جو ہے وہ اپنے حسب زائقہ ڈالنی ہے میں نے تقریباً جو ہے نا یہ اس کو لیویلڈ ایک ٹی سپون ڈالا ہے اور چلی فلیکس یہ چیزیں سب گھروں میں جو ہیں یہ آلموسٹ ہوتی ہیں اور اس میں ایک آدھ سکپ بھی ہو جائے کہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں نے اس میں ڈالا ہے انین پاورڈر ایک ٹی سپون بھر کے اور ساتھ ہم ڈالیں گے گارلک پاورڈر اور جی بلکل آپ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جنجر گارلک پیسٹ انین کا جو ہے وہ میں نے پاورڈر لگایا ہے یہ ضرور ڈالیں گے کہ اس کی بہت ہی زبردست خوش ہوئے ہے ون ٹائم انویسمنٹ ہے لا کے آپ بنا اس کو جو ہے نا فریج میں رکھ دیجئے گا اور ایک جو ہے نا درمیانے سائز کا لیمن وہ آپ نے نچوڑنا ہے اس کے اوپر اور اچھی طرح ان کو ہم نے مساج کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو کوٹ کر کے اور یہ ریپ کر کے اب ہم نے کر دینا ہے اس کو فریز فریز کرنے کے لیے میں نے جو ہے نا اس کو اوور نائٹ رکھا تھا لیکن آپ تقریباً گھنٹے کے بعد بھی اس کو بنا سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اچھا جب یہ فریز ہو جائے گا آپ نے اس کو بنانے سے تقریباً پانچ سات منٹ پہلے نکالنا ہے اچھا یہاں پہ میں ہول ویٹ والے بنا رہی اس دفعہ جو پیٹا بریڈ ہے اس کو میدے والا نہیں میں بنا رہی ہے بلکل ہیلدی جو ہے وہ اور دیکھئے گا بلکل یہ بزار جیسے بنیں گے ایک چل جو پیٹا بریڈ ہے وہ ایسی ہوتی ہے یہ والے دو کپ میں نے بھر کے یہ آٹے کے لیے ہول ویٹ پھلار کے آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اس کو میدے کے ساتھ بھی سیم ریسیپی اب میدے کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے گی بس اس کو ہم نے ڈالنا ہے اور ابھی یہاں پہ جو میں سیشے لے رہی ہوں یہ تقریباً ہے گیارہ گرام کا یادے کلو سے کلو تک کے لیے آپ پورا سیشے استعمال ہوتا ہے لیکن میں یہ دو بڑے والے مگے ہیں تو میں نے اس کو تقریباً ہاف سیشے جو ہے وہ یوز کروں گی اور آپ دیکھئے گا کتنا اس کا زبردستہ جو ہے اس کا ریزول بنے گا یہ میں نے ڈال کے ہاف سیشے اور ایک ٹی سپون اس کا بالکل بھی مٹھاس نہیں پہ چلے گی پر ایک پہلی جینی ہے یہ بھی یسٹ جو ہے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ڈال کے اس کو مکس کر دینا ہم نے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک یہ بلکل پرفیکٹ اس کی ریشو ہے اس میں کوئی ہاں اگر نمک آپ کم کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کر لیجئے گا لیکن یہ بلکل بیسٹ جو ہے وہ ریشو تھی اس کو مکس کر کے اور اب ہم نے اس کو نیم گرم پانی سے گوننا ہے نیم گرم جو ہاتھ لگانے سے آپ کو ہاتھ نہ جلے یہ پانی تھوڑا صاحب کو لگ رہا ہے دودیا سا ایکچولی اس میں جس میں میں مہدہ تھا اسی سے میں میں نے پانی ڈالا ہوا ہے تو بس یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے پلکل آٹے کی طرح لیکن آٹا بہت پتلا والا جو نرم والا آٹا نہیں آپ نے بنانا اس کو بس ہم نے مکس کر کے آٹا سارا مویسچر ایبزورب کر لی یہ دیکھئے آٹے کو بھی مویسچر کرتے ہیں سارا اس کا مویسچر اس کا ڈرائے مہدہ اس کو آٹا جو ہے سارا اس میں لپیٹ کے تو اس کو ہم نے ریسٹ دینا ہے بدن ہاف این آر آپ کا یہ تیار ہوگا مائکروویپ کے اندر رکھ دیجئے گا چولا جلا کے سائٹ پہ رکھ دیجئے گا تو بیس منٹ میں بھی تیار ہو جائے گا یہ صرف اتنی مکسنگ میں آپ دیکھئے ہمارا جو ہے ابھی سٹون وہ ہے ہارڈ نہیں ہے اب یہ دیکھیں کتنے پیاری اس کی شیونگز بنیں گی یہ دیکھیں اگزیکلی وہی چیز ہے یہ پکے ہوئے وہ تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے بس اس کو ہم نے اور جس طرح وہ بھی ہر پوری کیوں اس کو سلائس کر رہے ہوتے ہیں اس کی شیونگز بتا رہے ہوتے ہیں بلکل ہم بھی سی طرح کریں گے آپ کو پتہ جب یہ دیفراؤسٹ ہوتے ہیں تو سائڈے جلدی پہلے نرم ہوتی ہیں تو ہم بھی اس کو سائڈے چینج کر کر سارا اس کی شیونگز یہ بنا لیں گے باریک سلائسز اس کے نکال لیں گے یہاں جہاں اس کو آپ کو نائف چلانا سان ہو رہا ہے آپ اسے سروس کو موڑتے جائیں بس دیکھیں کتنے فائن اور اچھے سلائسز بن رہے ہیں تو بس تیز آنچ کے اوپر اب ہم نے پین کرم کرنا ہے دیکھیں میں نے کوئی وائل نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا اور اس کے اوپر سروس کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ پھیلا لیجئے گا تاکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پانی اب بہت زیادہ نے نکلا ہے کیونکہ نمک اس میں شامل ہوا ہوگا ہے نون سٹک ہوگا پین دوسرا اچھا ہے بہرنا بس گریس کر کے نا توے کو اس کے اوپر بھی اب بنا سکتے ہیں ہمارا زبردست سائے بن جائے گا سیزنگ آپ چیک کیجئے گا اب یہ بس اس کو ہم نے اسی لیول پہ اس پہ سٹیج پہ میں اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کے اندر سے مویسچر بلکل نہ ختم ہو جائے جب ہم دوبارہ گرم کریں گے پکانے اس کے لئے اسیمبلنگ کے لئے تو پھر ہم اس کو گرم کریں گے یہ اوپشنل ہے کلر فول سا اچھا لگے گا آپ کوئی سی بھی گرینز لے سکتے ہیں میں نے یہ شملہ مرچے لیے خالی گرین شملہ مرچ بھی چل سکتی ہے خالی صلاح بھی چل سکتا ہے پیاس چل سکتا ہے کوئی بھی کھیرے آپ جو ہے وہ ڈال لیجئے گا یہ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ اس کے ساتھ کیا کمبینیشن پسند کرتے ہیں دیکھیں دو کتنی اچھی رائز ہوگی ماری ہاتھ کو تھوڑا آئے لگانا ہے اور پنچ کرنا ہے اس کو اس کو ہم نے اب گونڈنا ہے اس کو نکال کے سلیب پہ رکھ لیتے ہیں اور بس اس کو اچھا ہم نے سمودھ گونڈنا ہے بس اس کے سارے وجوہ پیچھ میں سی کریکس اور یہ نا یہ غائب ہو جائیں بس سوفٹ سے ہماری ڈو بن جائے نیٹ سے اس کو اپنے جتنے آپ کو بنانے ہیں اس حساب سے آپ اس کو لگ کر لیجئے میں یہ دیکھیں پیڑا میں بتا رہی ہوں آپ نے روٹی ہے یا چاہیے پیٹا بریڈ ہے یہ سمودھ ہونا چاہیے اس کا کریکس کہیں بھی روٹی پہ نہیں ہونے چاہیے میں دو طریقوں سے بتاؤں گی بیکنگ کے بھی اور دوے پہ بھی تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کے پاس آوان نہیں ہے تو یہ بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ یہ پیٹا بریڈ نہیں بنا سکتے تو یہ دو جو ہیں یہ میں ان کو درمیانے سائز کے ہیں ان کو میں رکھ رہی ہوں دونوں آوان جلالے ہیں آپ نے دونوں نہیں جلتے تو پہلے ایک نیچے سے کر لیجئے تقریبا یہ میکسیمون چار منٹ میں آپ کی تیار ہو جائے گی اچھا اوان گرم ہوا ہوگا تو ہو سکتا ساڑھے تین منٹ میں بھی تیار ہو جائے بس you have to keep the eye کہ یہ جی کہیں جلینا ٹھیک ہے سپیشلی جب آپ نے اپنے اوپر والا برنر جلانا ہے تو اس کے بعد آپ نے conscious رہنے کہ روٹی جلنا جائے بلکل بزار والے لگ رہے ہیں یہ بلکل زبردست ہے ہماری پیٹا بلیٹ تیار ہو کہ یہ یہ پاکٹس اس کی آپ بنا سکتے ہیں پیٹزو پاکٹس بنا سکتے ہیں یہ دوسرا والا اچھی طرح اس کا بھول ہم نے جھاڑ لینا ہے آٹا اور یہ ہم طوے پہ بنائیں گے یہ میڈیم ہائے پہ ہم بنائیں گے اچھا یہاں پہ میں اس کو ویڈیو جو ہے اس کو میں فاسٹ فورورڈ نہیں کروں گی میکسیمم کوشش کروں گی تاکہ آپ کو پتا چل جب میں کتنی دیر بعد اس کو پلٹا دیں گے دیکھیں بس ہلکے سے ببل آئے اور میں نے اس کو پلٹا دیا روٹی کے بارے میں بھی آپ نے یہی ٹیکنیک اگر استعمال کریں گے آپ کی ہر روٹی پھولے گی آم آٹی کی جب سادھی روٹی بناتے ہیں بس تین سٹیپ میں آپ کی روٹی بھی پکنی چاہیے اور آپ کا پیٹا بریڈ بھی پکنی چاہیے ہمیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی کلر دوسری سیٹ سے اتنا نہیں آئے برنہ یہ بھی ضرورت نہیں صرف آپ کو دکھانے کے لئے میں کر رہی ہوں اوپر سے آپ کو ببل نظر آنا شروع ہو جائیں گے ہلکے ہلکے آتے ہوئے تھوڑے تھوڑے ببل آ گئے ہیں اس کو بس ہم نے جو ہی یہ انڈیکیشن آئے گی ہم نے اس کو پلٹتا ہے نیکے نظر آ رہے آپ کو اچھا یہ پہلا ہے تو تھوڑا اس میں ابھی جو ہی زیادہ سکلٹ گرم ہو جائے گا تو یہ پر میں اس کو بلٹا دیا تھا کیونکہ میرے ہاتھ میں کیمرا تھا تاکہ یہ جلتا تو یہ دوسرے سیٹ پہ یہ تھے تو ابھی یہ دیکھیں اس والے کو میں سائیڈے نہیں پریس کر رہی یہ سی طرح جو بھی جتنی بھی آپ کو سرکھی چاہیے وہ آپ اتنی رکھئے بس تھری سٹیپس اور یہ دن ہے کوئی دبائی دیکھ لیجئے آچھا دوسرے والا جو ہے یہ دیکھیں اس کی یہ پرفیکٹ ہے یہ پکا ہوا ہے لیکن ہم یہ اگر نہیں چاہتے تو یوں سائیڈ پہ رکھ کے اس کے جو سائیڈیں ان کو آپ پکا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا میں نے پتلا رکھا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم ڈال کے میں فاسٹ وارڈ کر کے دکھا دیتے ہیں اب چونکہ سکلٹ زیادہ گرم ہو گیا تو یہ پھولیں گی اور یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو بعض لوگ جیسے ہمارے دیسی ہیں ان کو سائیڈیں جی تھی کچھیاں سندھ تو آپ اس کو پرس کر کے آپ سائیڈیں بھی پکا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا جی آم آپ سادھی میانیس لے سکتے ہیں تھوم ہوتا ہے وہ میانیس میں گارلک ہوتا ہے میرے پاس جو ہے چلی جو ہے میانیس تھی اس میں میں نے گارلک پاورڈر ڈالا ہے اور یہ تہینی ڈالیا ہے نہیں ہے تو تھوڑے سے آئل میں تل جو ہیں ان کو آپ بلینڈ کر لیجئے تو آپ کی تہینی سوس تیار ہو جائے گی اسی سکلٹ میں سے جس میں چکن تھا میں نے اب بھی اپنی ویجٹیبلز ڈال دی ہیں اس میں سالٹ پیپر ڈالا ہے اور لیمن تقریباً ہاف لیمن ڈالیجئے اور اس پر یو ٹیسٹ آپ ڈال کے تو یہ بس اس کو ہم نے سوٹے کیا ہے آپ چکن گرم کرتے ہیں ساتھ اس کے تو زبردست ہمارا شورمہ تیار ہے اسی میں میں تھوڑا سے پانی کا چھیٹا لگایا ہے چاہے تو آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں اور میں نے اپنی پیٹا بریٹ گرم کر لیے تو یہ دیکھیں چاہے اس کو روٹی کی طرح کھائیں چاہے اس کو رول بنائیں یہ دیکھیں ساتھ چاہے تو فرائز ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو رول بنا کے کھا رہی ہوں تو یہ دیکھ لیجئے کتنا زبردست تینڈر چکن ہے سپائسی مزے کا اگین تاہینی ضرور اٹ کیجئے گا وہ ہی ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے تو یہ زبردست چھے بنائیے اور انجوائی کیجئے فیڈبیک ضرور دیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے موسیقا موسیقا موسیقا